السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد اجاز قاسمی میرے یوٹیوب چینل اجاز کمپیوٹرز پر آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں ایکسل کے ایک نئے ٹوٹوریل کے ساتھ اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ پیمنٹ یا پھر ریسیپٹ شیٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس کو بہت ہی آسانی اور بہت ہی سہولت کے ساتھ کیسے بنائیں گے پیمنٹ اور ریسیپٹ شیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں جوب کرتے ہیں یا پھر اپنی کمپنی کے لیے یا پھر اپنے شاپ کے لیے ایک ایسی شیٹ تیار کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ایک اپریل کو کس کس کمپنی کے ذریعے آپ کو پیمنٹ کیا گیا ہے اور پھر گوگل پہ یا پون پہ یا پھر کیش کے ذریعے کیا گیا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے کس کس کمپنی کو یا پھر کسی پارٹی کو یا کسی بھی پرسن کو آپ نے پیمنٹ کیا ہے تو پھر کس میлегار کے ذریعے آپ نے پیمنٹ کیا ہے گوگل پہ پون پہ یا پھر کیش کے ذریعے آپ نے پیمنٹ کیا ہے تو ایک تاریخ میں آپ نے کتنا پیمنٹ کیا ہے کن کن لوگوں کو پیمنٹ کیا ہے تو اس کے لیے آپ یہاں پر پیمنٹ اور ریسیپٹ شیٹ تیار کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک اپریل دوہزار بیس کو اجاز ٹریڈنگ کمپنی کو آپ نے پیمنٹ کیا کس کے ذریعے کیا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جیسے کی کیش پیمنٹ کیا آپ نے نقد دیا کتنے دیا آپ نے پانچ ہزار روپے آپ نے پیمنٹ کیا تو جیسے ہم نیچے آتے ہیں تو دیکھیں گے یہاں پر کیش والے خانے میں خود بخود پانچ ہزار کا ایمونٹ لکھا ہوا آ جا رہا ہے ایسے ہی آپ یہاں پر سورس ٹریڈنگ کمپنی کو ہے نا ایک اپریل کو ہی اگر آپ پیمنٹ کر رہے ہیں دس ہزار روپے چلی ہم نے دس ہزار روپے پیمنٹ کیا کس میتھارڈ کے ذریعے کیا تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں جیسے گوگل پے کے ذریعے پیمنٹ کیا تو جیسے آپ یہاں پر گوگل پے لکھتے ہیں خود بخود یہاں پر گوگل پے کے خانے میں اس کے سامنے میں یہاں پر دس ہزار کا ایمونٹ لکھا ہوا آ چکا ہے اور ان دونوں کا ٹوٹل بھی نیچے شو کر رہا ہے تو اس طرح کی اگر آپ شیٹ بنانا چاہتے ہیں تو بہت ہی آسانی اور بہت ہی سہولت کے ساتھ کیسے آپ بنائیں گے آج ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے تو آج کی اس ویڈیو سے آپ بہت کچھ سیکھنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھیں شروع سے آخر تک اور سیکھئے بہت سارے فارمولے تو آئیے دوستو اس سے پہلی کہ میں اپنا سبق شروع کروں آپ کو بتا دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل اجاز کمپیوٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبالیں تاکہ جب دی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے آئیے دوستو سبق شروع کرتے ہیں چلیئے پہلے ہم اسے بناتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہم ایک نئی فائل لے لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں سریل نمبر اور اس طرح سے میں ساری چیزیں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سب سے پہلے تو چلیئے ہم نے سب کچھ لکھ دیا ہے اب ہم یہاں سے ایرزیسٹ کر لیتے ہیں اوکے یہ اور ان تینوں کو ہم سیلیٹ کر کے سب سے پہلے یہاں سے کر لیتے ہیں سینٹر اوکے اور اس کے بعد کنٹرول ٹی بٹن دبانا ہے آپ کو کی بورڈ سے تو کنٹرول ٹی دبائیں گے اس طرح سے آپ کے سامنے ایک آپشن آئے گا اور یہاں پر آپ ٹک لگا کر کے اور اوکے کر دیں گے اب میں اس کو تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں کنٹرول اور اسکولل بٹن سے اوکے اب یہاں سے ہمیں سب سے پہلے اس میں فارمولا لگانا ہے کہ خود بخود یہاں پر سریل نمبر بھی آئے خود بخود یہاں پر دن کا نام بھی آئے جب بھی ہم یہاں پر ڈیٹ کا انٹری کریں تو تو چلیئے اس کے لئے کیا فارمولا لگانا ہے سب سے پہلے ہم اسے دیکھ لیتے ہیں چلیچہ یہ فارمولا لگانے سے پہلے ہم ان خانوں کو بڑا کر لیتے ہیں تھوڑا سا ان کولمز کو اور یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے اور سب سے پہلے یہاں پر اب ڈالنا ہے is equal to اور اس کے بعد if بریکٹ اوپن کریں گے اور یہاں پہ آپ ڈے کے نیچے والے خانے پہ اس کے سامنے والے خانے پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کو پھر سے is equal to ڈالنا ہے اور اس کے بعد ڈبل کورس اوکے دو مرتبہ ڈالنا ہے اس کے بعد پھر کومہ پھر ڈبل کورس جو آپ کے شفٹ سے اوپر جو انٹر کے لیفٹ کی طرف ہے اسی بٹن کو دبائیں اور پھر کومہ اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے آر او ڈبلو پھر بریکٹ اوپن اور اس کے بعد لکھنا آپ کو ون اس کے بعد نکتہ تین اور اس کے بعد پھر ون اور بریکٹ کلوز دو بار اوکے تو آپ اس کو دیکھ لیں اسی طرح سے آپ کو لکھنا ہے اور اس کے بعد کرنا ہے انٹر تو چلی ہم انٹر کرتے ہیں دیکھیں گا جب بھی آپ اس خانے میں کچھ بھی ٹیپ کریں گے کچھ بخط اس میں سیریل نمبر آ جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہا ہوں گے یہاں پہ ہم نے کچھ بھی لکھا یہاں پہ یہ آپ کو سیریل نمبر دے دیا ہے اب ہم اس خانے کو کر لیتے ہیں چھوٹا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم اس میں کوئی ڈیٹ ٹیپ کریں تو اسی ڈیٹ کے حساب سے یہاں پر ڈیٹ خود بخود شو کر آ دے تو اس کے لیے ہم ایک فرمولا لگانے والے ہیں تو چلیئے ہم اسے لگاتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک ڈیٹ ڈال دیتے ہیں جسی کی چار ایک اور 20 اکی یعنی کہ اس طرح سے چار ایک 2020 یعنی کہ ایک اپریل 2020 اب اگر نمبر پورمیٹ چینج کرنا ہو تو یہاں پہ آپ اس پہ کلک کیجئے ہوم پہ جائیں اور یہاں سے نمبر پر کلک کریں اور اس کے بعد یہ والا پورمیٹ آپ لے لیجے اور اکی کر دیجے تو یہاں پر ایک اپریل 2020 لکھا ہوا آ جائے گا اب ہم یہاں سے فرمولا لگانے والے ہیں تو چلیئے ہم اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم ڈالیں گے سب سے پہلے is equal to اور پھر ہم لکھیں گے if bracket open اور اس کے بعد ہم اس والے کھانے پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم ڈالیں گے is equal to اور اس کے بعد پھر اسی طرح سے shift کے ساتھ double course دو مرتبہ پھر کومہ پھر double course پھر کومہ اور اس کے بعد ہم لکھیں گے text اور bracket open اس کے بعد پھر ہمیں اس date والے کھانے پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد کومہ ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد double course اکی اور پھر d ڈی ڈی تین مرتبہ پھر double course اور bracket close دو بار ٹھیک ہے اور ہم enter کریں گے تو دیکھیں گے اس date میں جو دن ہوگا وہ خود بخود یہاں پہ لکھا ہوا آ جائے گا اب آگے جیسے جیسے آپ date change کرتے رہیں گے اسی کی حساب سے serial number بھی اور دن کا نام بھی خود بخود یہاں پر show کراتا رہے گا اب ہم یہاں پہ آتے ہیں party name پہلے ہم receipt sheet بنا رہے ہیں یعنی کہاں کہاں سے پیسہ ہمیں ملا ہے تو اس کے لئے ہم بنا رہے ہیں تو پہلے ہم جن party سے ہمیں پیسے ملتے ہیں ان کا ہم نام لکھتے ہیں پھلال ہم ایسی ہی لکھ دیتے ہیں یہاں پہ ایجاز trading company اب ہم یہاں سے receipt method دیھنا چاہ رہے ہیں کہ ایجاز trading company نے جو ہمیں payment کیا ہے اور جو پیسے مجھے ملے ہیں وہ کس کے ذریعے ملے ہیں cash کے ذریعے یا پھر google pay phone pay neft یا پھر pay tm کے ذریعے کس طرح سے ہم تک یہ پیسے پہنچے ہیں تو وہ میں یہاں پہ tap کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے بھی ہمیں یہاں پر drop down list بنانا ہوگا اس کے لئے ہم ان دونوں خانوں کو select کریں گے اور اس کے بعد ہم جائیں گے data ویلیڈیشن پہ click کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں سے allow کے خانے میں list پر click کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے جن جن چیزوں کے ذریعے آپ کو پیسے مل سکتے ہیں ان سب کے نام لکھنے آپ پہ چلیئے سب سے پہلے ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پر cash پھر ہم ڈالتے ہیں یہاں کومہ کومہ ڈالنا یہاں پہ ضروری ہے چونکہ کومہ ڈالتے ہیں یہ سمجھ جاتا کہ cash کا ماملہ بلگ ہے اب آگے ہم لکھتا ہے google pay پھر ہم کومہ اس کے بعد ہم لکھتے ہیں phone pay اس کے بعد ہم لکھتے ہیں pay tm اور اس کے بعد ہم لکھتے ہیں neft ok تو یہ سب ذرائع ہیں جس کے ذریعے ہمیں پیسے مل سکتے ہیں اب ہم یہاں سے جیسی ok کریں گے تو یہاں پر دیکھیں گے ایک آپ کے سامنے drop down list آجائے اس طرح سے اب یہاں سے آپ کو 10 چیز کیا کیا تو کیش پھر ہم یہاں چلتے ہیں آگے یہاں پہ آپ دیکھیں آپ جیسی یہاں سے آپ صرف date یہاں پہ آپ لکھنا ہے 4 2 2020 اور جیسے آگے جاؤں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ رہوں گے دن کا نام بھی آ چکا ہے اور یہاں پہ date اسی format میں آ چکا ہے آپ چاہے ایک ہی مرتبہ ان دونوں کو سیلیٹ کر کے اور format یہاں سے چینج کر لیں تاکہ یہ بار بار آپ کے سامنے نہ آئے چونکہ میں نے صرف اس خانے پہ کلک کر کے format چینج کیا تھا اس لیے یہاں پر اس طرح چاہتے ہیں ہمیشہ آگے اس طرح آتا رہے جیسے اور یہاں سے اب ہم کر دیتے ہیں اوکی تو دیکھیں گے اسی طرح سے آپ آ چکا ہے ڈو 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 اب یہاں سے آپ کو لکھنا ہے جیسے کہ سورج ٹریڈنگ کمپنی اوکی یہاں پہ جائیے اور یہاں پہ آپ جیسے پانچ ہزار ایمونٹ اس گیٹ میں ملے ہیں آپ کو سورج ٹریڈنگ کمپنی سے اب یہاں سے ملے وہ آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں گوگل پہ کے کے ذریعے آئے ہیں کتنے cash میں آئے ہیں کتنے phone کے ذریعے ہیں اور total ایمونٹ ہمارا کتنا ہو چکا ہے اب تک یعنی کتنے پیسے ہمیں مل چکے ہیں وہ سب ہم دیکھنے والے ہیں تو اس کے لئے ہم ایک سمری بنانے کے لیے ہم یہاں سے پہلے ان اور ان دونوں خانوں کو ہم تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں اس سمری ہم نے ٹائپ کر دیا ہے اور یہاں سم کر لیتے ہیں بول اس سر ہم یہاں سے کر لیتے ہیں یہ والا ویو اور ہم کر لیتے ہیں ویٹ اب یہاں سے ایک ہیٹی ہم ڈالتے ہیں اور اس میتھرڈ کے ذریعے جو آپ یہاں پہ یہ سب لکھا ہو ہے وہ ہم یہاں ٹائپ کر نا ہے تو ان دونوں کو بھی ہم یہاں سے bolt کرتے ہیں اور یہاں سنٹر اور اس میں بھی ہم color لیتے ہم ہلکا والا اب ہم یہاں سے تیپ کرنا ہے جو آپ نے یہاں پہ ٹائپ کیا ہے اور اس میں آپ پہ دھیان دکھنا ضروری ہے کہ جو اس پیلنگ آپ کے یہاں پہ ہے وہ ہی اس پیلنگ یہاں پہ بھی ہونا چاہیے چلیئے ہم یہاں سے ٹائپ کر دیتے ہم اب ہم یہاں لکھنا ہے total amount اور اس کو تھوڑا سم اب بڑھا کر لیتے ہیں ان دونوں کو ہم سیلیکٹ کرتے ہم پہ گئے بولد کیا سینٹر کیا اور یہاں سے ہم پھر وہی کلر لے لیتے ہیں اور یہاں سے ہم white کلر دے دیتے ہیں اب دیکھئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم یہاں پر receipt amount کی entry کریں وہ خود بہ خود یہاں پر شو کریں کتنے پیسے آئے ہیں cash کے ذریعے آئے ہیں یا پھر google pay phone pay کے ذریعے آئے ہیں اور اس کا total کتنے وہ سب یہاں پر خود دکھائے دیں تو اس کے لیے ہمیں ایک formula لگانا ہوگا چلی ہم formula لگاتے ہیں یہ ہم click کرتے ہیں اس کے بعد لکھیں is equal to sum if bracket open اور payment ہوا ہے تو چلی ہم یہاں سے range دی رینج دینے کے لیے جن خانوں میں آپ نے کام کیا ہوگا ان تمام خانوں کو select کر دیں گے جیسے کہ صرف دو خانے پر کام کیا ہوا ہے تو ان دو خانوں کو دیں کم اگر ان چیزوں کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں پھر ہم کام دیں گے اور اس کے بعد کہ رہے ہیں کہ اگر یہ دونوں میچ ہو رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے پھر آپ اس کو سم کر دیں یعنی جھوڑ دیں اگر ہم کرتے ہیں یہاں سے enter دیکھیں جیسے enter کریں گے آپ یہاں پر خود بخود 10,000 آ چکا ہے اب تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا بس آپ یہاں پر سیلیکٹ کیجئے اور اس کے بعد کی بول سے alt اور plus بٹن دمائیں اور enter کر دیں خود بخود یہاں پر total آ جائے گا یا پھر ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ یہاں سے ان تمام خانوں کو یہاں تک سیلیکٹ کریں اور auto سم کر دیں خود بخود یہاں پر total آ جائے گا اب دیکھیں میں enter کرنے والا ہوں آگے 4 3 20 اوکے دیکھیں جیسے ہم نے آئے کیا تو 3 2020 خود بھی آگیا یہاں سے دن بھی آگے اور یہاں سیریل نمبر بھی آ چکا ہے اب ہم یہاں پر سورج ٹریدنگ ہی لکھتے ہیں اور آگے چالتا ہے اب اس نے پھر مجھے payment کیا 10 000 روپے اوکے اب کس چیز کے پیمنٹ کیا تو اب ہم یہاں سے لکھتے ہیں پی ٹیم کے خانے میں زیرو آرہا ہے جیسے ہم یہاں پر پی ٹیم پر کلک کریں گے خود ڈال دیتے ہیں receipt amount کے لیے تو ہمارا یہ receipt sheet تیار ہو چکا ہے اب ہم یہاں سے payment sheet کے لیے اسی کو copy کر لیں گے کسی بھی طرح کے کوئی محنت کی ضرورت اب نہیں ہے سارا data ہمارا تیار ہے اب ہم یہاں سے اس والے پر کلک کریں جو آپ کے یہاں سے column اور row سے اوپر جو ایک ڈببا بنا ہو ہے بس اسی پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ سب select ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ keyboard سے ctrl c کریں گے اور آپ دوسرے sheet پر یہاں سے آ جائیں گے اب یہاں سے a one کرتے ہیں payment date وغیرہ سب کچھ ایسے ہی رہے گا اور یہاں پہ بھی ہم یہاں سے کر دیتے ہیں payment اب دیکھئے ہم ان سب کو کرتے ہیں delete date بھی اگر آپ کو اپنے حساب سے چوز کرنا ہو جیسے کی میں payment کر رہا ہوں ایک ہی تاریخ میں 3 دیتے ہوں چار ایک اور 20 چلیں اور یہاں سے بھی میں لگ دیتا ہوں چار ایک اور 20 دیکھیں یہ ایک ہی date میں میں payment کیا ہے 3 لوگ اور 3 وں کا نام ہم نے یہاں پر tap کر دیا ہے اب ہم amount بھی یہاں سے delete کر دیتے ہیں اور amount سورج کو ہم نے کتنا کیا تھا payment اتنا ہم لگ دیتے ہیں پندرہ ہزار اور یہاں سے کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جیسے ہم delete کیا تو zero ہو گیا جیسے ہم cash پہ click کریں گے تو دیکھیں گے خود بخود cash میں 15000 آ چکے ہیں ایسے ہی ساحل کو ہم payment کیا 8000 اور یہاں سے ہم نے کر لیا google پہ تو دیکھیں گے یہاں پہ google pay میں 8000 آ چکا ہے اور یہاں سے کھل کتنے ہوئے وہ بھی کر دیا اس نے اب یہاں سے سادان کو ہم نے 2000 payment کیا اور کس کے درجے کیا تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں pay tm اور جیسے ہم دیا تو آپ یہاں سے cash pay جیسے click کریں گے تو دیکھیں کہ pay tm سے ختم اور cash میں پر 2000 کو add کر دیا اس نے پہلے 15 تھے اب 17 کر دیا تو اس طریقے سے آپ sheet payment کا بھی tiyar کر سکتے ہیں اب ہم یہ معلوم کرنا ہے کہ ایک ہی تاریخ میں ان تین لوگوں نے payment کیا تو total کتنا وہ اس کے لیے بھی ہم ایک نئی sheet تیار کریں گے تو چلتے ہم تیسرے page پر اور یہاں پر ٹھوہ سار ٹیپ کر لیتے ہیں تو اب ہم نے یہ سب لکھ دیا ہے اب یہاں سے ہمیں serial number ڈالنا ہے 365 دنوں کا تو ہم یہاں سے پہلے لکھ دیتے ہیں ایک اور اس کے بعد ہم اس والے خانے کو select کرتے ہم ٹیپ پہ جاتے ہیں اور یہاں سے ہم جائیں گے پر اور اس کے بعد سریز میں جائیں گے سریز میں جانے کے بعد ہمیں یہاں سے column پر کلک کرنا ہے اور جہاں سے ہمیں number شروع کرنا ہے وہ number یہاں پہ ٹیپ کریں گے اور جہاں تک ہمیں number لینا ہے وہ number ہم یہاں پہ ٹیپ کریں گے تو یہاں سے جانے کے لیے control down arrow دبائی تو دیکھیں یہاں پہ 365 number آ چکے اب ہم control up arrow سے شروع جاتے ہیں اور یہاں سے ہمیں ان تمام خانوں کو سیلیک کرنا ہے تو اس کے لیے پہرے ہم دیکھیں گے یہاں سے 365 کا number کتنا ہے تو یہاں دیکھ اس کے بعد ہمیں یہاں سے یہاں سے ہمیں یہ لکھنا ہے یعنی کہ ادھر سے ہمیں جے تک چاہیے تو جے لکھئے اور جو اخیرم ہمیں number دیکھا تھا 376 وہ 376 ہم number tap کریں گے اور shift کے ساتھ اوکے پر کلک کریں گے تو یہ ان تمام خانوں کو select کر دیکھ جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے اب ہم یہاں سے all border پر کلک کریں تو دیکھیں گے سب اور انٹر کریں گے تو دیکھیں گے یہ دن خود بخود نکال کر دینے گا اب یہاں سے ہم اخیر تک اس طرح سے ڈبل کلک کریں گے تو خود بخود دو تین تاریخ اس طرح سے آ جائے گی اور یہاں سے بھی ہم اس طرح سے ڈبل کلک یہاں پہ جائے کریں گے تو سارے دن اس طرح سے خود بخود ہی آ جائیں گے اب ہمیں معلوم کرنا ہے کہ ایک اپریل دوہزار بیس کو کتنے پیسے ہمارے پاس آئے تھے تو اس کے لئے ہمیں کون سا فرمولے لگانا ہوگا اسے ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ لیکھیں گے is equal to sum if bracket open اور اس کے بعد ہمیں range دینا ہوگا کہ آپ کس کے اعتبار سے یہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں مونڈ کو تو اس کے لئے ہم یہاں سے جائیں گے receipt sheet پر اور اس کے بعد date کے اعتبار سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو جہاں تک آپ نے date کی formatting کی ہی ہے ان سب کو select کر دیں گے جیسے کہ ہم نے تین ٹھیک کیا ہوا ہے تو ان تینوں کو ہم نے select کر دیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم جائیں گے formula bar میں اور یہاں پہ ہم qurma لگائیں گے اس کے بعد ہم یہاں سے کسرے sheet پہ آئیں گے اور اب ہم یہاں کے اعتبار سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں اگر وہ date ہے تو تو ہم یہاں پہ اس پر ایک بار click کریں گے اور پھر ہم دیں گے یہاں سے qurma اور اس کے بعد ہم receipt sheet پہ جائیں گے اور یہاں سے amount دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے اس پر click کر دیں گے اور کر دیں گا enter ٹھیک ہے تو جیسے آپ enter کریں گے بہگر کچھ کی اوئے یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو 10,000 amount آ چکا ہے اب یہاں سے آپ double click کیجئے اور نیچے تک چلے جائیں اب یہ خود ہی دیکھا دے گا کہ کس gate میں کتنے پیسے آپ کے پاس آئے ہیں جیسے کہ اگر آپ دیکھیں گے ایک دو تین تینوں تاریخ یہاں پہ دیکھیں گے receipt میں تو الگ الگ ہے اس وجہ سے آپ کو دکھا رہا ہے کہ ایک اپریل کو تو اتنا دو اپریل کو اتنا اور تین اپریل کو اتنا اگر میں اس کا date change کر دیں جیسے کہ یہ 10,000 ہے نا ابھی دو اپریل میں صرف 5,000 ہے اور میں دو ہی اپریل کو پھر سے اس کے ذریعے مانگا رہا ہوں 10,000 اس لیے یہاں سے ہم لیٹ دیتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں جیسے کہ دو ہو گیا نا date اب اگر آپ یہاں پہ چیک کریں گے تو دیکھیں گے یہ 15,000 خود بھکور اس نے کر دیئے دو اپریل کو اسی طریقے سے آپ نے ایک اپریل کو کتنے لوگوں کو payment کیا ہے وہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر آپ total payment دیکھ سکتے ہیں تو چلیے یہاں سے اس کے لیے بھی ہمیں بہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا is equal to اور sum if bracket open اور اس کے بعد ہم جائیں گے payment sheet پر اور اس کے بعد payment sheet پر آنے کے بعد یہاں سے ہم وہ date select کر لیں گے جہاں تک ہم نے formatting کیا ہوا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ لگائیں گے comma اس کے بعد ہم یہاں سے تیسرے sheet پہ جائیں گے اور پھر اس date کے تبار سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک اپریل کو کتنا ہے تو ہم اس پہ click کریں گے اور پھر یہاں سے ہم دیں گے comma اور اس کے بعد پھر ہم آئیں گے payment sheet پر اور یہاں سے ہم کر لیں گے total پر یعنی amount پر selection تو ان تمام کو ہم نے select کر دیا ہے اب یہاں پر بغیر کچھ کیے ہوئے یہی سے آپ کو کرنا ہے enter enter کریں گے جائیسی آپ یہاں پر دیکھیں گے تو یہاں پر خود ہی دکھا دے گا کہ آپ نے ایک اپریل 2020 کو اسی وجہ سے یہاں پر 30,000 دکھا رہا ہے اب ہم یہاں سے double click کر کے پورے پر کر دیتے ہیں اور یہاں پر آ کے چیک کرتے ہیں تو دیکھیں گے کہ آپ نے ایک ہی اپریل کو یہ تمام amounts جسرے کو payment کیے ہیں تو وہ سب کچھ آپ کو وہاں پر دیکھائی دے رہا ہے اب یہاں پر آپ total بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں ٹھیک ہے نا اوکے جیسے کیے ہے اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں جو پیسے ہمارے پاس آئے ہیں اور جیتنا ہم نے payment کیے ہیں تو اس ادوار سے ہمارے پاس بچے ہیں یا پھر ہم پھلحال minus میں ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کرنا ہوگا یہاں پہ is equal to لگائیں گے اور receipt amount میں سے minus کریں گے ہم payment amount کو پہلے ہم نے اس پہ click کیا پھر minus کا نشان لگایا اور اب ہم اس پر click کریں گے اور enter کریں گے یہاں دیکھیں گے 15,000 ابھی minus میں ہیں کیونکہ 10,000 کو ہمیں ملے ہیں اور 30 ہم نے payment کر دی ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیں گے آپ تو آپ کو ملے ہیں کتنے 15,000 اور آپ نے کچھ بھی payment نہیں کیا اس طریقے میں تو جائے سے بات پورے پیسے آپ پاس بچے میں اس طرح امید کر لیں thank you for watching